بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالید مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھاریہ نیوز مجھے بات کرنی ہے پانی کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز کونسی ہے جواب آیا کہ پتھر کہا گیا کہ پتھر تو لوہے سے ٹوٹ جائے گا تو کہا گیا کہ پھر سب سے طاقتور چیز لوہا ہوگا جواب آیا نہیں لوہا آگ سے پگل جائے گا تو جواب آیا پھر سب سے طاقتور چیز آگ ہوگی کہا گیا کہ نہیں سب سے طاقتور چیز آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہے تو پھر سوال ہٹا کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز پانی ہے جی ہاں پانی واقعی طاقتور ہے اس کا رستہ کسی چیز سے نہیں رکھتا پانی کو روکنے بسکل یوں ہی ہے جیسے آپ ترقی کا رستہ میں کوئی ہڈلز پیدا کرتے ہیں یہ بات اس لیے یاد آئی کہ بلکل جی سیکس جی سیون کے قریب جہاں پہ ہم زیرو پوائنٹ کے قریب قریب ایک چھوٹی سا نالا ہے جس کو کروس کرنے کے لیے ایک پلی بنی ہوئی ہے اس پلی کے دونوں سائیڈوں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بندہ تیز ہوا میں گزر سکے نیچے ایک نالا بے رہا ہے نالا کورے سے اٹا ہوا ہے بلکہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پلی بھی نظر آ رہی ہے پھر یہ ہوا کہ اتوار کا دن تھا میرا کیمرہ مین میرے ساتھ موجود نہیں تھا اس موبائل کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس موبائل نے یہ موقع دیا میں نے سب کچھ اس میں محفوظ کر لیا جی سیکھ جی سیون جی ایٹ جی نائن جی ٹین اور جی الیون تک کے وہ تمام نالے جو کورے سے بھرے ہوئے ہیں جو وہ نالے جن کی پلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ نالے جن کے پل ٹوٹ چکے ہیں اور عامد و رفت نہیں ہو پا رہی میں سی ڈی اے کو کچھ نہیں کہہ رہا سی ڈی اے تو ایک بہت اہم ادارہ ہے اور اس شہر کو مثالی بنانے میں سی ڈی اے کا جو اہم رول ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بہت سے مسائل بہت سے کام ہیں جو ادورے ہیں یہ ان میں سے ایک کام ہے صفائی اسلام آباد کی دیکھ کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام آباد واقعی رہنے کی جگہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھی بستیوں کے پاس یا بڑے بڑے پوش علاقوں میں جہاں کی باتیں میں کر رہا ہوں وہ سارے علاقے دیکھے جا سکتے ہیں اور محفوظ ہیں اور ساتھ ونڈو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ چیزیں کیوں صفائی کے مرحلوں سے محروم ہیں ابھی تازہ ترین کچھ عرصہ پہلے بارشیں ہوئیں ای الیون کے علاقے میں بلکل سب کچھ اکھاڑ کے پانی نے باہر پھیک دیا بتانے والوں نے بتایا کہ نیچے ایک نالہ تھا اور نالے میں کورا کرکٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پانی کو رستہ نہیں ملا اور پانی سب کچھ بہا کے لے گیا پانی اپنے رستے میں کب کسی کو آنے دیتا ہے اسی لیے جب بارشیں ہوتی ہیں یہی وہ نالے ہوتے ہیں جن میں اس قدر کورا ہوتا ہے کہ جس کی صفائی نہیں ہوتی میں تازہ ترین ایک ایسی جگہ پہ پہنچا بلکل قریب ترین یہ جو ستارہ مارکیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا پارک ہے اس کے پاس میں نے دیکھا کہ گندے نالے پہ موجودہ چیئرمین نے اتنے خوبصورت پتھر لگوا کے اس نالے کو اچھا بنا دیا ہے یوں لگا کہ جیسے اس پارک کا حصہ ہے لیکن وہ پارک کا حصہ نہیں ہے اس میں کوئی گند نہیں تھا وہ صاف سترا تھا گند سے بچائیں جی اس شہر کو یہ شہر صفائی سترائی کے حوالے سے اس مقام اور اس جگہ پہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ بھی اپنے داروں خلافے بھول کر پاکستان کے داروں خلافے کی تعریف کرتے ہیں جناب سی ڈی اے چیئرمین صاحب آپ سے گلا شکوہ اس لیے نہیں کہ آپ کی تو سڑکیں جو ہیں ان پہ میں نے دیکھا کہ لوگ وہ رنگ کر رہے ہیں وہ یلو اینڈ بلیک کلر سے سڑکیں تازی بن رہی ہیں ایسی جگہ بھی دیکھیں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے لیکن نشاندہ ہی ہم ضرور کریں گے ان چیزوں کی جن سے عوام الناس کا فائدہ ہونا چاہیے دکھ تو یہاں تک بھی تھا کہ زیرو پائنٹ پہ بنی ہوئی وہ فاختہ آج تک یاد ہے جس کے موں میں زیتون کی شاک تھی سی ڈی اے نے جب اس کے اوپر پتھراؤ کیا تھا پتھر ڈال کے پانی کے فوارے چھوڑے دے تو ہم نے کہا تھا کہ امن کی فاختہ پر یہ سنگ باری جو ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اور بلکل اسی طرح یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان گندے نالوں کو رما رہنا چاہیے کوڑے کرکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام آباد ہمارا مو ہے ہمارا متھا ہے پاکستان کا دار الخلافہ سافترین شہر ہے اس کی سڑکیں لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں پاکستان کے ہی لوگ دوسرے شہروں سے جب یہاں پہنچتے ہیں تو اپنے اس کیپیٹل کو دیکھ کے اس کی تصویریں بنا کے جا کے اپنے دوستوں کو دکھا دکھا کے خوش ہوتے ہیں اور اگر کبھی یہ گہنائے ہوئے اسلام آباد کی تصویریں لوگ دیکھیں گے تو سوال سینٹیشن ڈپارٹمنٹ پہ نہیں آپ پہ اٹھے گا یہ کچھ آپ نے ٹھیک کروانا ہے اور اس کا ٹھیک ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بارشیں جب بھی ہوں گی پھر یہ سب کچھ بھر جائے گا جب یہ بھرے گا یہ ٹوٹے ہوئے پل اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ وہ پھر آدھے ہیں کہنا بہت کچھ ہے لیکن ساتھ ساتھ کہیں گے ابھی تک اتنا ہی خالی زمجید کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اداریہ نیوز اللہ حافظ